پاک فوج کے جوان عید الفطر پر بھی سرحدوں کے محافظ ملک و قوم کی حفاظت پر معمول سیاچن کے برف پوش پہاڑوں یا بلوچستان کی سنگلاخ چٹانے ملک محافظ اپنی عیدیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربان کر دیتے ہیں ملک میں امن کی فضاء انہی جوانوں کے مرہون منت ہے سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے بلوچستان کی سنگلاخ چٹانوں تک سن کے تپتے سہراؤں سے وزیرستان کے پہاڑوں تک پاک فوج کے جوان سرحدوں پر دفاع پاکستان کے جذبے سے سرشار عید خوشیوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ مل بیٹنے کا نام ہے پاک اخوان سرحد تورخم پر وطن کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے جذبات سے سرشار ایف سی نوٹ کے جوان آج کے دن بھی پرائز کی انجام دہی میں مصروف ہیں جنہیں گھر والے یاد تو آتے ہیں لیکن اس پر فرض کو فوقیت دیتے ہیں اس موقع پر حکام نے جوانوں کے لیے کھانے کا احتمام کیا جوانوں نے گپ شپ سے اپنی عید کی خوشیاں دوبالا کی گوادر میں جوان ام دشمنوں کے خلاف مورچہ زن ہو کر عید منانا سعادت سمجھتے ہیں اور عید یہی ہمارا گھر ہے یہی پوسٹ ہمارا گھر ہے ہم آپس میں یہی ہماری فیملی ہے تو ہم اپنے گھروں سے دور عید منا رہے ہیں تاکہ جو باقی ہماری عوام ہیں وہ اچھی اور خوشگوار قسم کی عید جو اپنے گھروں میں منا سکتے ہیں سرحدوں پر معمور پاک فوج کے بہادر اور جری جوان عید الفطر کے موقع پر بھی اپنوں سے دور دفاع وطن کے لیے ملک دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے